پہلے اور ایک ووٹ آج مسترد ہوا جس پر اعتراض کیا گیا تھا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ دکھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنمہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ووٹ دکھایا تھا اس وقت آپ کو بتائیں سپیکر پنجاب اسمبلی نئے نومنتخب سپیکر چودری پرویز الہی سے حلف لیں گے پرویز الہی مسلم لیگ قاف کے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ چودری پرویز الہی کو ہی منتخب کیا تھا اور آج ایوان نے بھی انہیں منتخب کیا اور چودری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے نئے سپیکر بن گئے ہیں اور موسیقی مجھے سبائی تعلیمات کے سنسلق کریتی دے اولیٰ سنسلق کریتی دے تعلیمات کے سنسلق کریتی دے میں اپنے ساکرہ بن کری میں اپنے سواکرہ دے سواکرہ بن کری درہی سمانردمی درہیتی دیاریتی دے قانون اور اسمبلی کے قلائب کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مستاری عالمیت استقام حضورتی اور سچاری ہاں پر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقا رکھنے کے لیے موشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفتور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالی اللہ تعالی میری مدد اور راہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور راہنمائی فرامائے آمین آمین سپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے جی ہاں بالکل چودری پروی جلاہی نے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایسے وہ کامیاب ہوئے ہیں سپیکر شپ ملی ہے اور نون لی کے اقبال گجر کو شکست دی ہے انہوں نے چودری پروی جلاہی اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پجاب اسمبلی میں ایک جانب مبارک وادوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب اپوزیشن کے جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے ہنگامہ رائی بھی ہوئی اور اسے پہلے بھی احتجاج ریکارڈ کر آئے گئے یہاں پر اور ایک دفعہ پھر سے اب سے کچھ دیر پہلے چودری پروی جلاہی نے حلف بھی لے لیا ہے تو چودری پروی جلاہی پجاب اسمبلی کے سپیکر منتقب ہو چکے ہیں